لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکور ہوں میں یہاں دوکہ یاتباد جتنے جملہ عراقین اس بزم کے جنہوں نے دعوت دی میں ویسے پچھلے کافی عرصہ سے یہاں پر آ رہا ہوں یقین اللہ آپ مجھے دیکھتے رہتے ہیں اور آخر میں مجھے دعا کے لئے حکم ہو جاتا ہے کئی بار فارق صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بھی کچھ بیان کریں یا کچھ نہ تو میں نے کہا کہ میں تو صرف ان خوبصورت چہروں کا دیدار کرنے کے لئے آتا ہوں اور یہاں پر پھر بالخصوص حافظ عدیل صاحب کے وارد گرامی اور پھر یہ جو سرزمین ہے بڑی سرخیز سرزمین اسے تو اب اس قدر محبت ہو گئی ہے اس قدر محبت ہو گئی ہے کیونکہ اس سرزمین پر رہنے والا قائد مہتروں جناب علامہ مولانا امیر المجاہدین حافظ خادم حسن جیزی صاحب اب اس سے تو اتنی محبت ہے اب اس وجہ سے بھی ہر سال حاضری نصیب ہوتی ہے اور آپ لوگوں کے خوبصورت چہروں کو دیکھنے کے لئے آ جاتے ہیں حکم ہوئے مختصر دیر کے لئے کہ کچھ اشار نات کے سنا دیں تو میں حکم پر چند اشار سنا دیتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے پنڈی سے جتنے بھی میمان آئے ہیں میرے ساتھ یقیناً ان کی محبتیں فاروق صاحب کے ساتھ ہیں اس موسم میں وہاں سے یہاں تک پہنچائے اللہ ان کی محبتوں کو بھی سلامت رکھے بالخصوص ہمارے امیر مطرم رہول پنڈی کے پی پی گیرہ کی امیر ہیں قاضی طائر نعیم چیشتی صاحب آپ کی تشریح لائے اور بالخصوص محافظ ختم نبوت اور محافظ ناموں سے رسالت مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اقبال زیائی صاحب آپ بھی تشریح لائے اللہ تعالی آپ کی محبت کو بھی سلامت رکھے اور جتنے بھی یہاں پر تشریح فرما ہے موارثانے محراب و ممبر میں ناموں سے سبیس کے واقف نہیں ہوں اللہ تعالی سب کی محبتوں کو سلامت رکھے اور بڑی خوبصورت محفل اور بڑا خوبصورت زوگ ہے ایک بار محبت سے آپ درود پاک پڑھیں میں نے دو تین سے اشار پڑھنے ہیں نات کے پڑھئے ہمارے میں مانے خصوصی پہنچنے والے ہیں تو اس سے پہلے وہ جب تک نہیں آتے میں نے چند اشار پڑھنے ہیں محبت سے میرے ساتھ پڑھنا ہے اور مجاہدیوں کی طرح پڑھنا ہے کیونکہ اسلام کو مجاہدوں کی ضرورت ہے اس وقت اسلام کو مجاوروں کی نہیں مجاہدوں کی ضرورت ہے ایک وقت تھا نا مجاور بیٹھ جاتے تھے کسی بھی زیارت پر تصویح پکڑ کر لمبے لمبے چوگے پین کر وقت تھا گزر گیا اب ان مجاوروں کی نہیں اب اسلام کو آپ جیسے مجاہدوں کی ضرورت ہے تو مجاہدوں کی طرح پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم 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 علیہ یہ نارا یا رسول اللہ شروع سے ہے اس امت کا یہ نارا یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکار آیا آپ اس طرح نہیں پڑھ دیں محبت سے پڑھئیے جھوم کر وہ راتوں کو اٹھا کر کہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکار آئی باقی تو میں پڑھ لیتا ہوں لیکن یا رسول اللہ میں آپ سے پڑھانا چاہتا ہوں بڑی تحقیق سے ہم نے پکار آئی آپ جب تک سارے نہیں پڑھیں گے میں اگلا شیل نہیں پڑھتا بڑی تحقیق سے ہم نے پکار آئی رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکار آئی رسول اللہ سے ہی مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا سہی مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کے گلی کو چوہ میں نارایا رسول اللہ مدینے کے گلی کو چوہ میں نارایا رسول اللہ اور علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے پہاڑوں پہ دھروں نے بھی پکار آیا رسول اللہ پہاڑوں پہ دھروں نے بھی پکار آیا رسول اللہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہالکریم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہالکریم فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم نبی کے ساتھ گزرتے تھے تو کیا ہوتا تھا یقولو سامنے جو بھی درخت آتا جو بھی پتھر آتا وہ یہ کہہ رہا ہوتا یا رسول اللہ السلام علی کا یا رسول اللہ السلام علی کا یا رسول اللہ پہاڑوں پا تھروں نے بھی پکارایا رسول اللہ اور ہم کبھی تو خیز آباد کی سرزمین پر کبھی لیاقت باغ میں کبھی تو وہ جامعہ مسجد رحمت للعالمین کے سامنے اور کبھی یہاں پر بیٹھے ہوئے خوبصورت تیرے انچیروں کے ساتھ ہم نے وزیر آباد میں نعرے لگائے اور کبھی تو ڈیالا جین میں نعرے لگائے اس کی وجہ کیا ہے کیوں یا رسول اللہ کی صدا بلند کر رہے ہیں شاعر کہہ رہا ہے کہ شفاعت لازمی ہوگی بروز حشر دیکھ لینا تم کہ بروز حشر جس نے بھی پکار آیا رسول اللہ بروز حشر شربی جس نے پکار آیا رسول اللہ شروع سے ہے اس امت کا یہ نعر آیا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکار آیا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکار آیا رسول اللہ کہہ دیں سبان اللہ میں جب تک میں مان آتے ہیں دو سے تین منٹ مجھے بتایا دیں دو تین باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں حمد و صلات کے بعد نیائیتی واجب القدر واجب الاحترام سامین محترم عرباب علم دانش قابل صد عزت و احترام کے لائق بزرگو اور نوجوان ساتھیوں وارثانے محراب و ممبر اور جتنے بھی میرے سر کا تاج یہاں پر زور کے غلام تاجدارِ ختمِ نبوت کے مجاہد اور ناموسِ رسالت کے محافظ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین سب کی محبتوں کو سلامت رکھیں اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو سلامت رکھیں اور سب کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے خوبصورت محفظ سجائی ہے اللہ رب العالمین ان سبی کو ان سبی کو جتنے عباب یہاں پہ دامِ درہا میں قدمِ سخونِ تعاون کرنے والے ہیں سب کو اللہ سلامت رکھے بیان کرنا ہے میمانِ خصوصی ہمارے گجرات سے تشریف لائے ہیں اور عظیم خطیب ہیں اپنا ہی انداز ہے اپنا ہی ان کا ستائل ہے بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ ان کا آنہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرا صرف آپ کو اتنا پیغام ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں وقت گزر گیا ایک دور تھا ام نے غلامی میں گزار لیا ایک عجیب دور تھا ایک بہت بڑا دور تھا وقت وہ گزر گیا ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں جانتے ہیں کبھی نعرہ لگایا شیر آیا شیر آیا کبھی نعرہ لگایا تیر آیا تیر آیا بلہ آیا بلہ آیا یہ نعرہ بھی لگ چکے یہ بھی ہم نے آزما لیا لیکن اس وقت ضرورت ہے آپ لوگوں کو اور مجھے دین سے وفا کرنے کی اس وقت ضرورت ہے اس مشن سے وفا کرنے کی کہ جس مشن کو شروع کیا تھا جناب تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیں سبحان اللہ صدیق اکبر نے جس مشن کو شروع کیا تھا جس مشن کو صدیق اکبر نے شروع کیا جنگ یمامہ سے کہ لوگوں میرے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے کسی نے آؤ آج اپنے نبی کی ختم نبوت پر پیرا دیتے ہیں پوچھا گیا امیر المومنین حالات ٹھیک نہیں ہیں معاملات ٹھیک نہیں ہیں اندرونی آلات بھی ٹھیک نہیں بیرونی آلات بھی ٹھیک نہیں آپ کیا کر رہے ہیں کس کس طرف کافلوں کو بیجے گے تو کیا ہوا صدیق اکبر نے کہا نہیں آلات جیسے بھی ہیں جس طرح کی بھی ہیں حالات کو نہیں دیکھنا بدری بھی جائے گا غیر بدری بھی جائے گا مہاجر بھی جائے گا انسار بھی جائے گا جا کر میری نبی کی ختم نبوت پر پہرا دے گا اور قیامت تک آنے والے حضور کے غلاموں کو یہ پیغام ملے گا ارے لوگوں اگر مینگائی زیادہ ہو جائے برداشت کر لینا آٹا نہ ملے برداشت کر لینا اگر تمہیں ضروریات زندگی کی اشیاء نہ ملے تو چپو جانا کوئی بات نہیں نہیں ملی تو رہنے دو آج نہیں تو کل مل جائے گی لیکن بات ختم نبوت کی آ جائے تو پیچھے نہ جنا ضرورت پڑے لیاقت باق بھی پہنچنا لاہور بھی پہنچنا پتی چونک بھی پہنچنا لیکن بس پیرا دینا اور ایک ہی بات کرنا کہ تاجدارِ ختمِ نبوت حمد اور یہی مشن فاروقِ عظم کا یہی مشن اسمان کا یہی مشن حیدرِ قرار کا یہی مشن تلہا و زبعہ کا یہی مشن بلالِ حبشی کا بلالِ حبشی ہے تو رنگ کا کالا حبشا کا غلام رنگ کا کالا مو کوئی نہیں لگاتا بلالِ حبشی عزتیں کیسے ملی تو بلالِ حبشی کہتے ہیں اوہ میں بتاؤں عزتیں کہاں سے ملتی ہیں عزتیں کس سے کہاں سے ملتی ہیں ارے واپستہ ہو جاؤں دامنِ مصطفیٰ سے پہلے دار بن جاؤں وہ آفزِ ختمِ نبوت بن جاؤں خدا کی قسم بڑے بڑے قریش کے سردار نیچے بیٹھے رہتے ہیں اوہ عبشی کا غلام بلال کعبے کی چھت پر جائے جاتا ہے آؤ دامنِ مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ آؤ عزتِ رسول میں ہے سب کچھ اور جسے شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں لکھا کہ یہ درِ خیرُن ورا ہے بیٹھ جا آپ سن رہے نا کہہ دیں سبان اللہ آپ اس طرح نہیں سن رہے جس طرح سننا چاہیے کہیں سبان اللہ میں بتا رہا ہوں کہ کہ صحابہ اکرام نے ہمیں کیا دست دیا صدیقِ اکبر سے لے کر حضرتِ طفیلِ دوسری تک وہ آخری صحابی ایک لاکھ چوبیس سزار کم و بیش صحابہ اکرام میں سے ہر صحابی نے یہ دست دیا اوہ لوگوں اوہ زور کی غلاموں اوہ اوہ ایسا کرو اس شاعر کی زبانی اس شاعر کی زبانی ایک احسن نظر نے بڑے خوبصورت شاعر ہے انہوں نے یہ کلام لکھا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا دفع یہ تھا کہ یہ درے خیر الورا ہے بیٹھ جا عبادتوں کی سجدہ گاہ ہے بیٹھ جا کیا کہا رب سے ملنے کاشرف کیا کہا رب سے ملنے کاشرف بس یہی ایک رابطہ ہے بیٹھ جا کہہ دیں سبان اللہ آپ آپ ذرا ہاتھوں کو بھی نکال دیں چادروں سے بے شک چادریں اوپر پہ نہیں رکھیں لیکن ہاتھوں کو نکال کر سبان اللہ کہیں کہ مجھے پتا چلے آپ لوگ میمانوں کو سننا جانتے ہیں اور سن کر دات دینا بھی جانتے ہیں کہیں سبان اللہ جی یہ درے خیر الورا ہے بیٹھ جا عبادتوں کی سجدہ گاہ ہے بیٹھ جا حضور کے غلاموں ادر ادر ادرنا دیکھنا رب سے بھی ملنا ہو تو کیا کرنا کہ کیا کہا رب سے ملنے کا شرف بس یہی ایک رابطہ ہے بیٹھ جا جنتیں جنتوں سے بڑھ کے بھی کچھ اور لے جنتوں سے بڑھ کے بھی کچھ اور لے ارے کہنی دیا تھا کتادہ کو حضور نے جنت مل گئی ہے ایک آنکھ نکل گئی ہے تو کوئی بات نہیں جنت جنت ملے گی جنت پہ گزارہ کر لے جنت مل جائے گی بس یہی کافی ہے ایک دفعہ کا رسمات پر تو کارل کرنے لگے آقا جنت تو آپ کے صدقے ملے گی ملے گی دنیا میں آپ مجھے آنکھ ہتا کر دے جنت تو آخرت میں آپ کے صدقے آپ کی نالین کے صدقے ملے گی دنیا میں آپ آنکھ ہتا کر دے آنکھ مل جائے آنکھ ہتا کر دے تو شاہر نے لکھا جنتوں سے پڑھ کے بھی کچھ اور لے جنتوں سے پڑھ کے بھی کچھ اور لے جنتیں لے کے چلا ہے بیٹھ جا جنتیں لے کے چلا ہے بیٹھ جا جنتوں سے بڑھ کے بھی کچھ اور لے جنتیں لے کے چلا ہے بیٹھ جا اور ہر طرف ہے رحمتوں کی بارشیں ہر طرف ہے رحمتوں کی بارشیں اللہ بیک والوں کتنے آپ کتنے آپ بلند نصیبوں والے ہو اللہ نے کتنا نوازہ ہے آپ کے نصیبوں کو کتنا چمکایا ہے کہ ہر طرف ہے رحمتوں کی بارشیں اور آپ جس طرف پر بیٹھے ہوئے ہو کیا کہتا ہے شاعر کہ ہر طرف ہے رحمتوں کی بارشیں ہاں یہ ایسی ہی جگہ ہے بیٹھ جا ہاں یہ ایسی ہی جگہ ہے بیٹھ جا ہاں یہ ایسی ہی جگہ ہے بیٹھ جا ویسے تو میں بیمار بخار بھی اور زکام بھی لیکن یہ سلطانیہ ساؤنڈ والے بڑا خوبصورت اپریڈ کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں چند الفاظ بول سکا ہوں آپ نے بس محبتوں کا اظہار کرنا ہے اور میں انتظار کر رہا ہوں میں مانو کا وائیں اور مائک ان کے والے کروں کیا کہا کہ جنتوں سے جنتوں سے بڑھ کے بھی کچھ اور لے جنتیں لے کے چلا ہے بیٹھ جا جنتیں لے کے چلا ہے بیٹھ جا ہر طرف ہے رحمتوں کی بارشیں ہاں یہ ایسی ہی جگہ ہے بیٹھ جا اور کعبہ دل کی یہاں تعمیر کر کعبہ دل کی یہاں تعمیر کر قاضی صاحب چوتھائی صاحب سنیے گا کہ کعبہ دل کی یہاں تعمیر کر ہاں یہ در عشق خدا ہے بیٹھ جا یہ در عشق خدا ہے بیٹھ جا ہم کتنے خوش رسیب ہیں کہ ہم نے تو اس در سے لو لگائی ہے اس در سے لو لگائی ہے وہ بابا جی کی نگاہ ہوئی ہے وہ دوہزار سولہ میں بابا جی نے مجھے جب دستار فضیلت پر میری مجھے سند اتا کی فاضل ہونے کی کہ اے شاہ صاحب یہ لو سند آپ واقع فاضل ہو گئے ہیں قسم سے اس سند پر اتنا یقین نہیں ہے نہ ہی پتا ہے وہ سند کہاں ہیں ہاں لیکن یہ میری نسلیں بھی میرے نسلیں بھی اس بر فخر کریں گی کہ میری دستار جو ہوئی ہے اور میں جو فاضل بنا ہوں مجھے جو دستار اتا کی گئی ہے سند وہ قبلہ بابا جی نے اتا کی ہے وہ قبلہ بابا جی نے اتا کی ہے بس اسی نگاہ نے بیوانہ بنایا ہے اور اسی نگاہ سے اس سے بابستہ ہوگے بہدہ استاد بھی وہ ملے استاد بھی وہ ملے جنہوں نے عدیس پڑھائی بخاری پڑھائی مجھے نے پڑھائی تنویر وارسی صاحب تشریف فرما ہے یہاں پر تشریف فرما ہے جانتے ہیں بائیو ڈیٹا بھی آلات کا بھی پتا ہے کہ کس طرح ہے صرف سپیک برپر بڑھ کے مارنے والے نہیں ہاں جب ضرورت پڑی تو ہم نے لیاکت باغ میں بھی لبائے کا نالہ لگایا ہم نے فیضہ باد میں بھی لبائے کا نالہ لگایا آلات سختے بائر مولوینیں نکلتے تھے ہم نائے یہاں سے سفر مزفر آباد اور مزفر آباد سے ہم نے لاہور کا سفر کرتے ہوئے بڑے سختالات میں اور لوزے کی حالت میں جاوے مسجد رحمہ تعلیل آلوین کے سامنے جا کر یہی کہا لبائے 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 یار سودن لانگ ویلی یار سودن لانگ ویلی تاجدار ختم نبوت اب آپ تشریف فرما ہوں آپ دیکھ رہے ہیں نورانی وجدانی اور وجدانی روحانی چہرے کے ساتھ ہمارے سٹیج کی زینت بنے عردل عزیز شخصیت خطیب اہل سنت خطیب اربو آجم مجاہد ختم نبوت محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا محمد شاہد چشتی صاحب خطیب اعظم گجرات میں کیوں کہوں گا خطیب اعظم پاکستان اللہ تعالیٰ آپ کا آنہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کے جتنے بھی رفاقہ آپ کے ساتھ تشریف لائے سب کو دل کی آتھا کے رائیوں سے ہم خوش حمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں حالک کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں آگے بس صرف خطاب کی دعوت دینے لگا ہوں اپنی بات مکمل کر کے سنیے گا میں کہہ رہا تھا الحمدللہ مرشد وہ ملا مرشد وہ ملا جس نے ایک نگاہ سے کمال کر دیا کمال کر دیا اور استاد وہ ملا جس نے بخاری پڑھائی مسلم پڑھائی اور پھر جس نے ترمزی پڑھائی لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا بیٹا جس کی عدیث پڑھ رہے ہونا ایسا کرنا اس حسین کے نانے کے عدیث پڑھنے کے ساتھ ساتھ حسین کے مشن کو بھی اپنانا حسین کے مشن کو بھی اپنانا اس کا نام سیدی و مرشدی پیر طریقت رہ بر شریعت پیر سید زیاء علاقشاہ صلطان پوری الحمدللہ بڑے خوبصورت اور بڑے حسین اور بڑے جمیل استاد بھی ملے کہ جنہوں نے لبے لبے یاد سوال لاغ bij یاد收ال لاغ bij یاد سوال لاغ bij لبائی لبائی یار سوال لانگ بائی 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 لبائی لبائی یار سوال لانگ بائی